فیلم سٹار شاروخ خان سے پچیس کروڑ کی رشوت مانگنے کے آروپی سمیر وانکھڑے سے آج سی بی آئی پھر سے پوچھتاچ کر رہی ہے جس آدمی نے شاروخ خان کو ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا اس سے آج سی بی آئی نے پوچھا کی کیا تم نے نشہ خوری کے آروپ میں شاروخ خان کے بیٹے آرین کو اس لیے پکڑا تاکہ پچیس کروڑ کی رشوت حاصل کی جا سکے پندرہ سال پہلے سال دو ہزار آٹھ میں سمیر وانکھڑے دیش کی سب سے کٹھن اور مہتپور نوکری سیول سرویسز میں چنے گئے تھے آتنگوات کے خلاف دیش کی سب سے بڑی ایجنسی ان آئی اے میں کام کیا لیکن سال دو ہزار اکیس میں تصویر بدل گئی ممبئی سے گوا جا رہے ایک کروز پر نشہ خوری روکنے کے لیے ایک ریٹ پڑی اس میں شاروخ خان کا لڑکا آرین خان پکڑ لیا گیا اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک اپ رائٹ آفیسر کی زندگی کا سب سے کالا سچ بن کر سی بی آئی کی ایف آئی آر میں درج ہو گیا کل تک جو اپنی ایمانداری کے لیے مشہور تھا آج پچیس کروڑ کی رشوت کے لیے بدنام ہو چکا ہے ایک ہیرو کے ولن والے چہرے کی سچائی آخر کیا ہے دیکھئے یہ ہماری خاص رپورٹ موسیقی سمیر وان کھیڑے سینیما کے پردے پر جس ڈاؤن کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اس فلمی ڈاؤن چارو خان کے بیٹے آریان خان کو سمیر وان کھیڑے نے پکڑا اور اسے 26 دن جیل میں رہنا پڑا آریان خان کی ارسٹ بہت بڑی خبر تھی ممبائی سے گوہ جانے والی کارڈیلیا کروز میں نشے کے ساتھ گیواؤں کے خونے کی خبر ملی سمیر وان کھیڑے نے چھاپا مارا تو شارو خان کے بیٹے اپنے دوستوں کے ساتھ پکڑے گئے 11 مائی 2023 کو دلی میں ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے سوچنا دینے والے کا نام نارکوٹکس کنٹرول بیورو مکھیالے میں تینات سپریٹینڈنٹ کپل آپ کی ٹی وی سکرین پر اس ایف آئی آر کی کاؤپی ہے اس میں جن لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے اس میں سمیر وان کھیڑے آئی آر ایس جونل ڈائریکٹر ان سی بی ممبائی جون وشو ویجائے سنگھ سپریٹینڈنٹ ان سی بی آشیش رنجن سترکتہ ادھکاری ان سی بی ممبائی جونل یونٹ کے پی گو ساوی پرائیویٹ پرسن سینویل ڈی سوجا پرائیویٹ پرسن ان اجیاد وکٹی ان پانچوں کے خلاب پریونشن آف کرپشن آکٹ انیس سو اٹھاسی کے تحت انکواری یا انویسٹیگیشن کرنے کی منشا جتائی گئی اس کے لیے پچیس اکٹوبر دوہزار اکیس کو بنائی گئی ایک ایس ای ٹی کو آدھار بنایا گیا جس کے مکھیا نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے چیف وزلن صدقاری تھے جنہیں سوچنا ملی تھی کہ ممبائی زون میں دوہزار اکیس کے کیس نمبر چورانوے میں کرپشن ہوا ہے جس کی جانچ کے پراباری ممبائی جون نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے زونل ڈائریکٹر سمیر وان کھڑے تھے دو اکٹوبر دوہزار اکیس کو نارکوٹکس کنٹرول بیورو ممبائی جون کو ایک گپ سوچنا ملی کہ کورڈیلیا کروز شپ پر کچھ ایسے لوگ سوار ہیں جن کے پاس نشے کا سمان ہیں ساتھ ہی وہ نشے کا استعمال بھی کر رہے ہیں اس کی جانچ کے لیے سمیر وان کھڑے کی اگوائی میں ایک ٹیم کا گٹھن کیا گیا جس میں سپریٹینڈنٹ وی بی سنگھ ساتھ ہی آشیش رنجن پرساد آئیو اور دو پرائیویٹ لوگ جس میں کیسی گوساوی اور پرباکار سیل تھے انہیں پرائیویٹ ویٹنس بنایا گیا اس کیس میں سرچ سیزر اور اریسٹ ہوئی لیکن اسی ایکشن میں جب جانچ آگے بڑی تو کرپشن کے گمبیر آروپ لگے جس کی جانچ کے لیے ایسائیٹی کا گٹھن کیا گیا اور جب ایسائیٹی کی رپورٹ آئی تو ساپ ستری، ایماندار اور کٹر چھوی والے سمیر وان کھڑے پر گمبیر آروپ لگے جس کے خلاف سی بی آئی نے جب کیس درج کیا تو سمیر دلی ہائی کورٹ پہنچ گئے مرسف آنکھڑے کے اوپر جو ایف آئیر کیے گئی ہے اس کے اگنسٹ ایک کروس ایف آئیر بھی ہمارے طرف سے ریجسٹر کی جائے اور اس کی بھی انویسٹیگیشن کی جائے اور ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ کوٹ مانیٹرنگ ہونی چاہیے جو لوگ کے اندر پرمیسیبل ہے آپ کی ٹی وی سکرین پر ایک سیلفی ہے اس سیلفی میں شارو خان کے بیٹے آرن خان ہے اور ایک آدمی جس کا نام ہے کرن گوساوی یہ سیلفی تب لی گئی جب کاریلیا شپ میں نشاکھوری کی سوچنا ملنے پر چھاپا پڑا اور وہاں سے شارو خان کے بیٹے آرن اپنے دوستوں کے ساتھ اریسٹ ہوئے جب انہیں کروس سے نکال کر نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے آفیس لائے گیا تو پوری سرچ ٹیم میں اگر کوئی سب سے زیادہ سکریہ تھا تو وہ اس سیلفی میں موجود شخص تھا جس کا نام ہے کرن گوساوی اس سکریتہ میں ہی سمیر وان کھڑے کے برے دن کی کہانی بھی چھپی ہے جسے نارکوٹکس بیورو کی SET ریپورٹ میں پڑا جا سکتا ہے آرون نمبر ایک آرین خان کو نشے کے آرون سے مکت کرنے کیلئے سمیر وان کھڑے نے شارو خان سے پچیس کروڑ روپائے کی رشت مانگی آرون ہے کہ سمیر وان کھڑے نے ایک سرکاری چھاپے ماری کے دوران ایک پرائیوٹ شخص کو اتنی چھوٹ دی تاکہ ایسا لگ سکے کہ وہ نارکوٹکس کنٹرول بیورو کا عدھکاری ہے سمیر وان کھڑے اس پرائیوٹ شخص کو اپنے ساتھ چھاپے میں بھی لے گئے اور چھاپے ماری کے بعد اسے نسی بی کے دفتر لے آئے یہیں بیٹھ کر اس پرائیوٹ شخص کیرن گوساوی نے آرین خان کے ساتھ سیلفی لی بعد میں اس کا آوڈیو بھی ریکارڈ کیا اور یہی تصویر اور آوڈیو ریکارڈنگ شاروخ خان کی مینجر پوڑا ڈڈلانی کو بھیجا گیا آروپ ہے کہ یہ آوڈیو کلپ اور یہ تصویر شاروخ خان کے بیٹے کو چھوڑانے کے ایوج میں پیسے مانگنے کے مقصد سے بھیجا گیا تھا سی ٹی کی ریپورٹ کو آدھار بنا کر لکھی گئی سی بی آئی کی ریپورٹ میں ذکر ہے کہ گوساوی نے پوڑا ڈڈلانی سے پچیس کروڑ روپے مانگے بدلے میں آرین کو چپ چاپ چھوڑ دینے کا آفر دیا گیا فائنل ڈیل اٹھارہ کروڑ روپے میں لوک ہو گئی پچاس لاکھ روپے بطور پیشگی آ بھی گئے لیکن جب ریڈ میں گوساوی کی موجودگی پر بیواد ہوا تو 38 لاکھ لوٹا دیئے گئے اور 12 لاکھ روپے یہ کہہ کر نہیں دیئے گئے کہ وہ پیسہ سمیر وان کھیڑے کے پاس ہے اگر ہمارے اوپر الگیشنز دی جاری ہے کسی کے اوپر کہ انہوں نے گھوس لی ہے تو گھوس کس نے دی ہے اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیونکہ اگر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے x amount of پیسے دیئے تو x amount of پیسے کس کے جیب سے آئے اور وہ دینے کو کس کا فائدہ ہوا تو یہ پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یہاں پہ شارک خان اگر جو پیسے دے رہے ہیں تو ان کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے سی بی آئی کی ایف آئی آر میں آرین خان کیس میں رشوت لینے کا جو آروب سمیر وان کھیڑے پر لگا ہے انہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے سمیر وان کھیڑے نے شارک خان کے ساتھ فون پر میسج کی ذریعے کی گئی اپنی باتچیت کو ساروزنی کر دیا ہے میسج پر ہوئی باتچیت اس ریٹ پیٹیشن کا حصہ ہے جو وان کھیڑے نے انیس مائی دوہزار تیس کو بومبے ہائی کورٹ میں دائر کی دونوں کے بیچ ہوئی باتچیت قریب بائیس پیج میں درج ہے یہ باتچیت تین اکٹوبر دوہزار اکٹوبر دوہزار اکٹس سے پندرہ اکٹوبر دوہزار اکٹس کے بیچ ہوئی کورٹ میں پیش میسجز میں سے شارک خان نے بارہ دن میں ساٹھ میسج کیے جواب میں بات کر سکتا ہوں مجھے پتا ہے یہ عدکارک طور پر صحیح نہیں ہے شاید غلط ہے لیکن ایک پتا کے طور پر میں آپ سے بات کر سکتا ہوں پلیز پلیز کال کیا یہ صحیح سمیہ ہے کال کرنے کے لیے تھینکیو آپ کے مارک درشن کے لیے شکریہ وہ ایسا بنے گا کہ ہم سب اس پر گرد کریں اس کا بھروسہ میں آپ کو دیتا ہوں یہ گھٹنا اس کے جیون میں نرنائک ثابت ہوگی اس دیش کو محنت کرنے والے یواؤں کی ضرورت ہے جو اسے آگے لے جائیں میں آپ سے ملنے خود آؤں گا آپ مجھے اپنی سویدہ سے صحیح سمیہ بتائیں آپ کی ایمانداری کے لیے میرے من میں ہمیشہ سے سممان تھا جو اب اور زیادہ بڑھ گیا ہے آپ کے لیے بہت سممان ہے ہاں ہم ضرور ملیں گے پہلے یہ سب نپڑ جائے اس کے بعد ہاں اس میں آپ میری مدد کیجئے آپ نے جو کہا میں ویسا کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو لگتا ہے میرے بیٹے کو سبق مل گیا ہے جیسا اسے ملنا چاہیے تھا اسی لیے آگے وہ اپنی زندگی صحیح طریقے سے ہارڈ ورک کے ذریعے بھوشے بنائے گا دنیواد کسی بھی طرح سے اپنے آفیسر ہونے کا کرتویں نبھاتے ہوئے آپ مدد کریں جیسے بھی ہو میں ہمیشہ آبھاری رہوں گا مجھے زیادہ ٹیکنیکل چیزیں نہیں پتا ہیں پر ڈپارڈمنٹ کے انچاز سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے اور آپ سنتشت ہیں لیکن پلیز میری اس ریکویسٹ کو مانیں یہ میرے لئے بہت بڑا فیور ہے پلیز تھوڑی دیالوتا دکھائیں میں آپ سے ایک پتا کے طور پر بھیخ مانگ رہا ہوں پلیز ڈیئر شاروخ کاش میں آپ سے ایک دوست کی طرح بات کر سکتا اور سمجھا پاتا کہ تاجہ حالات کیا ہیں نہ کی ایک جونل ڈائریکٹر کے طور پر لیکن میرا بیٹا ان سب کا حصہ نہیں ہے یہ آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں اس کا قصور کیا ہے پلیز میں بھیخ مانگتا ہوں میری اور سے ایسا کچھ نہیں ہے جس سے نقصان ہو میں نے اپنی سیما سے بڑھ کر ان سے بھیخ مانگی کہ میرے بچے کے ساتھ راج نیتی نہ ہو میں بھیخ مانگتا ہوں یہ بڑی بات ہے میرا بیٹا اور میری فیملی قسم کھاتا ہوں اس میں حصہ نہیں ہے میں نے تو کسی سے بات کرنے سے روکا ہے اور بولا ہے کہ یہ مورک لوگ میرے بھیہا پر بات نہ کریں جب ہم بات کریں گے تو میں کہوں گا کہ اپنی کیپیسٹیز سے بڑھ کر کیا کیا آپ کو ٹھیس پہنچانا مقصد نہیں تھا I swear man پلیز میں بھیخ مانگتا ہوں آپ اپنے لوگوں سے کہیں نرمی بڑھتے میں قسم کھاتا ہوں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا ہمیشہ اور مدد کروں گا جو بھی اچھا پانا چاہتے ہیں یہ ایک آدمی کا وائدہ ہے اور آپ جانتے ہیں اسے نبھانے میں میں اچھا ہوں میں بھیخ مانگتا ہوں کہ مجھ پر اور میری فیملی پر دیا کریں ہم لوگ سامانے سے لوگ ہیں میرے بیٹے نے جو بھی کیا اس کے لیے وہ ہارڈ کور کرمینل کی طور پر جیل ڈیزرب نہیں کرتا آپ بھی یہ جانتے ہیں پلیز بڑا دل دکھائیں پلیز میں بھیخ مانگتا ہوں آگے کے میسج میں شاروک خان پتا کے طور پر اپنے بیٹے اور اپنے پریوار کو بچانے کے لیے سمیر وانکھڑے کے سامنے گرگراتے نظر آ رہے ہیں وہ دیا کی بھیخ مانگ رہے ہیں آرین کو جیل جانے سے بچانے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار نظر آ رہے ہیں سی بی آئی کے ف آئی آر پر نظر ڈالیں تو سمیر وانکھڑے پر آ روپ ہے کہ وہ آرین خان کو چھوڑنے کے لیے پیسہ چاہتے تھے کیرن گوساوی ان کے اسی پلان کا حصہ تھا یہی وجہ ہے کہ شاروک خان کی مینجر پوجہ ڈرڈلانی کو کیرن گوساوی آرین خان کے وائس نوٹس اور فوٹوز بھیج رہا تھا سمیر وانکھڑے بعد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کیس کو لے کر راجنیتی کی جا رہی ہے جس کے بعد شاروک خان کا کہنا تھا کہ اس راجنیتی سے ان کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے آرین خان کی تاریف بھی کرتے ہوئے سمیر وانکھڑے نظر آتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں انہوں نے آرین کو ریفارم کرنے کی کوشش کی ہے یاچکہ میں سمیر وانکھڑے یہ بھی کہتے ہیں کہ شاروک خان سے ان کی باتیں اتنی ہی آتمیے تب بھی تھی جب آرین خان کا بیل شیشن کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا مجھے نیائے پالیکہ پہ ہمارے کیندرے سرکار پہ اور سی بی آئے پہ پورا بھروسہ ہے کہ یہ مجھے نیائے دیں گے اور باقی کے کچھ بیقتیوں کے وجہ سے ایک وینڈیٹا جو نکالا گیا ہے مجھے ہمارے پورا بھروسہ کیندرے سرکار پہ اور جوڑی شریف پہ کہ مجھے نیائے ضرور ملے گا ایک اور چیز بولنا چاہوں گا کہ سرکار نے کافی بھروسہ کیا تھا سپورٹ کیا ہے اور کوٹس نے بھی کافی نیائے دکھایا ہے کچھ وکرود لوگ تھے جو بھزانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن جلدی مجھے نیائے ملے گا تین تاریخ کو جب آرہ سواتھا پندرہ تاریخ کانوزیشن ہے بارہ دن کا کانوزیشن ہے دوست میرے بارہ دن کے اندر کسی قسم کا ایلیگیشن شاروک کے کانوزیشن میں نہیں ہے کہ تمہارے کو پیسے دیئے گئے یا تم نے ڈیمانڈ کیے تھے یا تمہاری طرف سے ڈیمانڈ آیا تھا اس میں جو ہے اس چیٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے بیٹے کا آپ خیال رکھے گا ایک باپ اگر کسی ایک آفیسر کو ریکویس کرتا ہے کہ اس کا بچہ کسٹیڈی میں اور اس کا خیال رکھنے کے لئے کیا گلت کر رہا ہے کچھ گلت نہیں کر رہا سمیر وان کھیڑے کہہ رہے ہیں کہ آپ خبرائیے مت آپ کا بیٹا جلدی چھوڑ جائے گا جلدی چھوڑ جائے گا کیا یہ اس ٹھولڈ ڈیو پروسیس آب لاؤ آروپ نمبر دو کے پی گو ساوی اور سین ویل دی سوڈا کو جانبوت کر ساجس کے تحت ایکٹیو رہنے کی چھوڑ دی سمیر وان کھیڑے نے دوہزار اکیس کے کیس نمبر چورانوے میں کروز پر ریٹ کے دوران دو گیر سرکاری لوگوں کو بھی رکھا اس کا مقصد یہ تھا کہ چھاپے کے دو پرائیویٹ ساکشی کی کانونی ضرورت کو پورا کرنا ان میں سے ایک کا نام کرن گوساوی تو دوسرے کا نام پرباہ کر سیل تھا چھاپے کو کور کر رہے کیمروں کے سامنے یہ اتنے ایکٹیو ہوئے جیسے یہی اصلی نسی بھی ہیں ان کا مقصد تھا آرین کے پریوار کو وشواس دلانا کہ جب کرن گوساوی ان سے پیسو کی ڈیل کرے تو اسے فراوڈ سمجھ کر بھگا نہ دیا جائے لوگ پوریل میں وہاں پہ ان کو میں نے ملا دیا میں نے ڈائریکلی ایک دوسری کے سامنے سامنے ایک دوسری کو ملا دیا آپ نے کپی گوساوی کو کس سے ملایا ہوجا دلانی سے سامنے سامنے میں نے ملا دیا اور اس نے اپنے آپ کو بولا تھا کہ میں کیا بولتے اس کو انٹیلیجنٹ آفیسر ہوں اور جب ہم میں اس کو ملا میں پہلی بار اس کو سیکنڈ رات کو ملا تب اس کے ساتھ پربا کر سائل باڑی گار اس کی گاڑی میں پولیس تو ہم یہ انڈر 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 پھر بات ہم لوگ وہاں سے نکلے پھر ہم لوگ گئے تاج پھر معلوم پڑتا کہ سنیل پاتل کا فون آتا ہے اور سنیل پاتل بولتا کہ اس نے تو اتنے پیسے لے لیا تو میں بولا میں کو تو معلوم نہیں اتنے بات بولے سامنے پیسے لے لیا کتنے پیسے پچاس کرنے کے بات انہوں نے پیسے واپس دی ہم ریفیوٹ کرتے کیونکہ پوری سی بی کی کیس ایویڈنس پہ بیس نہیں ہے اگر وہ کوئی ایویڈنس لائیں گے کہ میں برائیب لیا ہے تو یہ انہیں پروف کرنا ہوا کہ برائیب دینے والا بھی کوئی تھا ابھی تک سنی گوساوی کی پرائیویٹ گاڑی میں آروپی ان سی بی آفیس میں گوساوی کروز میں چھاپے کے بادشاہ روخان کے بیٹے آرین خان سعید کچھ اور آروپیوں کو ایک پرائیویٹ گاڑی میں لائے گیا جو کی گوساوی کی تھی اتنا ہی نہیں ریٹ کے بعد گوساوی کو ان سی بی آفیس میں آنے دیا گیا جو کی نیم کے خلاف ہے کسی پرائیویٹ آدمی کو اتنی زیادہ چھوٹ دینے کے پیچھے سمیر کے دیماغ میں چل رہا تھا پلان اسی وجہ سے گوساوی نے آروپی کے ساتھ سیلفی لی اور اس کا آوڈیو میسج بھی ریکارڈ کیا تاکہ گھر والوں کو پورا وشواس ہو جائے کہ ان کا بیٹا نارکوٹکس بیورو کی عراسط میں ہے شاید انہیں اس ثتیوں کو آدھار بنا کر NCP کے نیتا نے اس سمیر وان کھڑے پر آرگنائز وصولی کے گمبیر آروپ لگائے تھے یہ جو پورا ماملہ ہے کاؤڈیلیا کروز کا ڈرگ کان کا یہ فرجی ہے اور فرجی وادے کو ایکسپوز کرتے ہوئے دو ویکتیوں کا ویڈیو ہم نے ساروز نہیں کیا تھا ایک ویکتی تھا KP گوشا بھی جو آرین خان کو لے جاتے ہوئے NCB کے مکھیالے میں نجر آیا تھا دوسرا عرباج مرچنڈ کو لے جاتے ہوئے منیز بھارنوش علی نام کے ویکتی کی ویڈیو ہم نے جاری کی تھی اور اس سے پہلے بھی دو ویکتی NCB کے مکھیالے میں جا رہے ہیں یہ چھے تاریخ کے دن ہم نے سارے سوال کھڑے کیے تھے ہم نے سوال پوچھا تھا یہ کون دو ویکتی ہے جو ہائی پروفائل اکیوز کو گھسیٹ تے ہوئے NCB کے مکھیالے میں لے جا رہے ہیں سیدھے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پورا ماملہ کی نیپنگ کا اور رینسم کا ہے محیط کمبوچ کے سالے کی جریعے ٹریپ لگائی گئی وہاں آریان خان کو پہنچا یا گیا اور کھڈنایپ کر کے پچیس کروڑ کی فیروتی مانگنی کا کھیل شروع ہوا ڈیل اٹھرہ کروڑ میں ہو گئی پچاس لاکھ روپے اٹھائے گئے لیکن ایک سیلفی نے پورا کھیل بگاڑ دیا یہ سچ چاہی ہے گھائی کے کھیل میں محیط کمبوچ یہ وانکھیڑے کا ساتھی ہے شری وانکھیڑے اس شہر کے اندر ان کا ایک ہی کھیل ہے کہ ڈرگ کا دندہ ڈھڑڑلے سے چلتا رہے ڈرگ مافیاوں کو سرنکشن دیا جائے ان سے اگھائی کی جائے اور کون لوگ کنجیوم کرنے والے لوگ ہیں جو نشے کے لط کے آدھی ہیں بڑے گھر کے لوگ فلم جگت کے لوگ ان کی جانکاری حاصل کی جائے انہیں ڈرائے جائے اور ہزارو کروڑ کی اگھائی کی جائے یہ کھیل کھانکھیڑے اس شہر میں کھیل رہے ہیں cbi نے آروپ نمبر چار آروپیوں کی سنکھا کم کی گئی چھاپے کے بعد لکھے گئے پہلے آئینوٹ میں 27 آروپی تھے جو بعد میں 10 ہی رہ گئے ایسے سنکیت سنیل پاتل بھی دیتے ہیں جن کے بارے میں دعویہ ہے کہ کاریلیا کروز میں نشے کی پاتی ہوگی اس کی جانکاری سب سے پہلے ان کو ملی پھر انہوں نے سوچن منیش بانوشالی اور کرن گوصاوی کو دی ان کے ذریعے سمیر وان کھڑے تک پہنچی بانوشالی سام نہیں بھئے آپ اپنے لیول پہ دیکھ لوں تو میں ان کو نہ بول دیا پھر اس کے بعد ساڑھے چھہ ساتھ بجے میں پوچھا منیش کو کہا ہے میں آئی بی کے آئی آفی ساڑے ساب کے ساتھ بیٹھا ہو پھر 8 بجے آئے آمداباد آئے آئے آمداباد آئے کے بعد بھولتے ہیں پھر نیرزادو نے منیج خانوشلی کو ٹپ بھیجی یہ جو لیسٹ بھیجی بھائی ایسا ایسا کام ہے کہ یہ ڈرکس کے اس ماملے میں بڑی شپ جا رہی ہے اس میں ریڈ کروانی ہے تو پھر مجھے منیج پریشر کرنے لگا کہ بہو دونہ کانٹیک میں میرا کوئی کانٹیک نہیں ہے میں یہ سب چیزوں میں نہیں پڑھتا ہوں تو مجھے یادتا سارے ڈی سیزار کے سٹوری پہلے سان ایل ڈی سزار جو سان میل ڈی سیزار اس کو میں ایک سال سے جانتا ہوں اس کا کوچھ چار مہنہ پہلے ڈی لنگو آتا اس نے خود کہا تھا کہ میرا 25 لاکھ روز دے کے میں چھوٹا ہو اس کو کوئی ڈرک پیڈلر میں لے رہے تھے میں نے بالا میرا کوئی کانٹیک نہیں سان میل ڈی سیزار کا کانٹیک آپ ان سے کانٹیک کرو تو بس اتنا ہی ہیں باد میں ساڈھے چار پاچ بجے کے قریب تین بجے کے قریب ان کا فون آیا ہے کہ ایسا ایسا ہوا ہے ہم نے اس نے مجھے سیلپی بھیجی سیلپی پھوٹو بھیجا نورمال پھر چین بیل کا فون آیا کہ ہم لوگ ڈیلنگ کر رہے ہیں کر لو آپ کو کانٹیک دے دیا ہے میں عمد آباد میں تھا ایک تاریخ سے لے کے چھے تاریخ چار تاریخ تک میں عمد آباد میں تھا تو ڈیلنگ سے میرا واستہ ہی نہیں ہے ہاں واستہ اتنا کانٹیک کرانے کے بعد ان کے پیسے اٹھ کے تب مجھے نکالنے کے لیے سیام نے بولا کہ بھائی پچاس لاکھ روپے دیئے آپ کے بولنے پر آپ نے کانٹیک کر رہے ہیں آپ نکالنے کے ذیمہ داری آپ پیئے